اس وقت سب سے بڑی خبر کا خبر یہ آ رہی کہ کل رام مندر پر فیصلہ آ سکتا ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آیودھیا پر کل فیصلہ آ سکتا ہے سی جے آئی رنجن گوگوئی کل سنا سکتے ہیں اپنا فیصلہ آپ کو بتا دے کہ آیودھیا معاملے پر ایک لمبی جرح اب سماپت ہو چکی ہے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا آیودھیا پر سپریم کورٹ کل اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے سی جے آئی رنجن گوگوئی کی بینچ کل فیصلہ سنائے گی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سے ہم آپ کو روبر اکرا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ اس وقت کی بڑی اور اہم خبر یہ ہے خبر پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل سی جے آئی رنجن گوگوئی کی بینچ اپنا فیصلہ سنائے گی آیودھیا پر کل فیصلہ آئے گا سب سے بڑا انتظار کل ختم ہونے والا ہے صدیوں کا انتظار اور اب چند گھنٹوں کا انتظار بچا ہوا ہے ایک لمبی جرہ بانبے سے شروع ہو کر اب دو ہزار انیس اور بانبے سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ رام مندر جو آندولن ہے بی جے پی نے جس طریقے سے آندولن کو شروع کیا اور اس کے بعد قانونی جرہ لیکن شروعات اس کی سال 1949 سے ہوتی ہے جب وہاں پر رام للا پکٹ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں اور اس سے بھی پہلے جائیں تو پندرہ سو اٹھائیس میں جب بابری مسجد کا نرمار ہوتا ہے اور اس کے بعد کئی بار اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں مدل سامراج کا پتن اور اس بیچ انگریزوں کا آنا لیکن ایودیا کی جو رام مندر کا معاملہ ہے وہ انگریزی شاسن میں بھی اٹھا تھا لیکن یہ بات آیا رام گیا رام ہو گئے لیکن اب تصویر کہیں نہ کہیں صاف ہو رہی ہے کہ ایودیا پر جو ایک لمبا انتظار تھا وہ انتظار اب ختم ہو رہا ہے یہ دراصل وہ کاپی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل سی جے آئی رنجن گو گوئی کی بینچ اپنا فیصلہ سنائے گی ایک لمبا انتظار دراصل رام مندر نرمان کو لے کر اس ویوادت زمین کو لے کر جس پر فیصلہ آنا ہے کہ آخر ملکیت کس کی ہے کون ہے اس زمین کا مالک وہاں پر نرمان کیا ہونا ہے یہ کل صاف ہو جائے گا چونکہ دوہجار دس کا جو فیصلہ الہاباد ہائی کورٹ کا تھا اس میں تین حصوں میں زمین کو ماتا گیا تھا اور اسی پر جرہ آگے بڑھی سو چترہ مخرجی خبر پر اور دیکھ جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی جلگی سو چترہ خبر آ رہی کل سی جائے رنجن گوگوئی کی بنچ اپنا فیصلہ سنائے گیا یودیا پر بلکل دیکھیں بہت بڑی خبر ہے اس سمجھ کی اور پانس سال تقریباً پرانے ایٹیخات سے کس معاملے میں فیصلہ آنا ہے وہ گھری آ گیا ہے وہ پل آ گیا ہے جس کا سکھو سمجھ سے انتظار تھا سالوں سے لوگ انتظار کر رہے تھے اس سمجھ کا اور ابھی یہ کھلائی پائی ہو گیا ہے کہ پھر کوز لیس جو لیسٹ آقی ہے سکیم کورٹ کی اُسنے کلیر ہو گیا ہے لیسٹ کل اس معاملے کا فیصلہ آنا ہے پاڑے دس بجے فیصلہ سنایا جائے گا آپ سمجھ سکتے کہ آج بھی اس کے ٹھیک پہلے اوٹر پردیش کے ڈیڈی پی اور جو چیف سیکیٹری ہیں ان سے ملاقات چیز گئی تھی انہیں بلائے گیا تھا کانون ویوستہ کا جائزہ لیا گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے تمام چیزوں پر یہاں پر جو ہے آج تو لگ ہی رہا تھا کہ شاید سیسلا جو ہے کیونکہ سوم منگل دو دن چھٹی ہو ہے جیسا کہ میں نے تہلے بھی بتایا تھا سپریم کورٹ میں اور شنیوار ریویوار بھی چھٹی رہتی ہے کل سپریم کورٹ میں سنوائی کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بار امید ایسی بھی جگ رہی تھی کہ شاید کل ہو جائے کیونکہ شنیوار کو چھٹی کا دن رہتا ریویوار کو بھی ویکنڈ رہتا لوگ اپنے گھروں پر رہتے ہیں آفیس نہیں جاتے ہیں شانتی کا محل بنا رہے ہیں اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سیسلا جو ہے لیا گیا ہے اور کل پیسلے کا دن کیا گیا ہے بلکل سوچترہ ساڑھے دس بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے ایسے میں سرکشہ ویوستہ کے لحاظ سے بات کریں تو وہاں بھی آج ہم نے دیکھا کہ سی جی آئی سے یو پی کے ڈی جی پی اور مکہ سچیب نے ملاقات کی تھی اندیشہ تب ہی سے لگایا جا رہا تھا لیکن اور کیا حلچل آپ رازدھانی میں دیکھ پا رہی ہیں اب جب یہ خبر نکل کر سامنے آ گئی ہے کہ فیصلہ کل آنے والا ہے صدیوں کا انتظار دراصل کل ختم ہونے والا ہے بلکل رازدھانی کی حلچل کی بات کہ لشتر پر حلچل ہے ہر جگہ حلچل ہے کیونکہ لوگوں کو آپ سمجھ سکتے دشت کو پرانا یہ دیہاسک فیصلہ ہے اور اس فیصلہ کو لے کر سب کی نگاہیں سکھی ہوئی ہیں بلکل صدیوں کا انتظار کہیں ختم ہونے والا ہے تصویر صاف ہو گئی کہ کل فیصلہ آ رہا ہے رامند نرمان کو لے کر آیودھیا کے اس ویوادت اسطل کو لے کر جس کو لے کر صدیوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے کیا کہیں گے آپ نہیں بھارتے جنمانہ بھارتے سماج کے جن نائک بھگوان سری رام رہے ہیں اور وہ ہماری سنسکرٹک کے اندر کے ایک بہت بڑے نائک ہیں اور اس کو لے کر بابر نے جو کچھ بھی کیا اس کو لے کر بہت سیکھو سالوں تک اس بھارت نے اس تلاشدی کو دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل یہ فیصلہ آ رہا ہے اور بھارت کے سمپرنہ سماج جس کے اندر سبھی دھرموں کے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھگوان سری رام کے پکش میں فیصلہ آنے جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس کو بڑے حردے سے سکار کر لینا چاہیے اب آپ میرے سے پرستہ کریں کہ مالی جی فیصلہ اگر سنی بھگوڑ کے پکش میں آیا تو میں آپ کو یہ شیور کر رہا ہوں جی فیصلہ جو ہے سری رام مندر کے پکش میں ہی آنے والا ہے کیونکہ اس کی اس کی پرمانکتہ ہائی کورٹ کو جو پہلے فیصلے تھے اس کی بات کی جو پرمانکتہ ہے اس میں صاف صاف یہ دیکھا گیا بلکہ لگن جہا جی یہ ٹھیک ہے کہ کل فیصلہ آئے گا اور تصویر کل صاف ہوگی اور فیصلہ جو بھی ہو وہ سبھی کو سویکار کرنا ہے شانتی بنائے رکھنی ہیں یہ اپیل لگاتا ہے ٹوٹلیوز بھی کر رہا ہے لیکن چونکہ بی جے پی کا بھی جڑاؤ اس وشہ سے رہا ہے ایک لنبی لڑائی راجنیتک طور پر بی جے پی نے لڑی ہے تو کل کا یہ فیصلہ بی جے پی کے لئے کتنا مہتپون ہے یا کل کا دن بی جے پی کے لئے کتنا مہتپون ہے ہمیشہ سے اس پکش میں رہے ہیں ہمارا جنڈا رہا ہے بھگوان سری رام مندر کا نرمان کو کی ہی رہے گا لیکن یہ بھارت کے سناتن دھرم کو ماننے والے کروڑوں ہندووں کی آستھا کھاوی پرشنہ ہے میں نے کہا بھارتی سنسکرتی جو ایک مہان سنسکرتی ہے اس کے جنل آیت بھگوان سری رام رہے ہیں اور اس کو لے کر کی نرمان ہے ہمارا لیے اتصا ہے اب کلپنا کیجئے میرے رام جو سو کروڑ ہندووں کے رام ہیں میرے رام کا مندر بنے نہ بنے اور بھارت کے اندر اس پر اتنے سالوں سے بیبا چلتا رہا یا یہی پرشنوں یہی سوال اگر سعودی عربیہ میں مدینہ کے لیے ہوتا مکہ کے لیے ہوتا جوڑن یا سیریہ کے لیے ہوتا یا ویٹیکن سٹی میں ہوتا تو کیا وہاں کا بہت سنسکرت سماج اسے شکار کرتا یہ سناتن دھرم ماننے والوں کا ایک بڑا حدر ہے کہ بھارت کے اندر سیکھرو سالوں سنننی پیڑا کو سہا کہ بھارتی ہے سنسکرتی کے جنرل آیا ایک سر رام اس ٹوٹے فوٹے ٹینٹ کے اندر رہے اور اس کو لے کر کے سب سے بڑی دوسری سب سے بڑی دوسری جو ہے ہمیزہ سے میں کہوں گا جس کا شراب لگا ہے ان لوگوں کو وہ ہے کانگریس پارٹی بلکل لیکن لیکن جہا جی اب تو کم سے کم جب کل فیصلہ آنے جا رہا ہے تب تو ہم ہم یہ کہیں نا کہ پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر اس فیصلے کو دیکھنا ہوگا سر میری پیڑھیوں نے میرے پتا نے میرے پتا کی برتی ہو گئی میرے دادا میرے پتا سری آند مہن جا میرے دادا سری صوبدر جا میرے پردادا سری صلیقان جا میرے ان کے پتا سری مہادیر جا ان کے پتا سری کلڑ جا ان کی کلپناتی بھگوان سری رام ہونا چاہیے ان کا مندر ہونا چاہیے میری چھے پیڑھیوں نے انتجار کر کے میرے اس بھگوان سری رام کے مندر کو نہیں دیکھا ساید میں ایک ایسا سو بھاگستالی پرانی میں ہوں گا کہ میں سری رام مندر کو بنتے ہوئے دیکھوں گا اور میری اگلی پیڑھی اس مندر کے اندر ارچنا کرتے ہوئے بتائے گی یہ میرے لئے جیون کا سب سے بڑا گولہ ہو ہے چلی مہت بہت شکریہ جا جی آپ نے یہ تمام بات چیت کی اور واقعی کل کا دن بہت مہتپون ہے مہتپون اس لحاظ سے ہے چونکہ کل صدیوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے صدیوں سے یہ انتظار ہو رہا ہے پندرہ سو اٹھائیس میں جب بابری مسجد کا نرمان ہوتا ہے تب ہی سے دھیرے 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 چونکہ اس دور میں دیش میں مغل سلطنت کا راست تھا اور کہیں نہ کہیں جب انگریزی شاسن دیش میں آتا ہے اس جنیا کمپنی اور اس کے بعد اٹھارویں صدی کے سادوی دیوہ تھاکور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں آپ ہندو پکشکار ہیں ایک طریقے سے اور ہندو وادی نیتہ ہیں سادوی سواگت ہے آپ کا سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ کل کا دن کتنا مہتپون ہے کل جب صدیوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے کل درسل آیودھیا پر فیصلہ آنے والا ہے جی میں اس سے کہنا چاہوں گی کہ سموچا ہندوستان چاہے وہ ہندو چاہے وہ مسلمان سموچا ہندوستان سن کے سورج کی کرن کے ساتھ ساتھ شام سب کا جو انتظار ہے وہ دن ہم سب کے لئے ایک مہتب پورا دن میں اور اس لئے جو فیصلہ لے کر آئے گا اس سب کا ہم پاکت ہی کریں جی چلی شکریہ دیوٹھا کور اس تمام باتشیت کے لئے آپ کا تو تمام جو لوگ اب دھیرے دھیرے پرتکریائیں دے رہے ہیں نشطور پر خوشی سمجھی جا سکتے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ایک انتظار ختم ہو رہا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں سچترا میری سہیوگی لگاتار بنی ہوئی ہیں سچترا چاہے ہم بی جے پی کے نتاؤں سے بات کریں یا کسی اور راجنیتک دل سے یہ سیاسی لڑائی تو اپنے اس طر پر بانبے کے بعد رہی ہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو سادھو سنتوں کا انتظار تھا ان کی جو ایک لمبی مانگ تھی حالانکہ فیصلہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو کل پتہ چلے گا لیکن ان تمام جو اپیکشائیں ہیں کیا ان اپیکشائوں کا بھار بھی کیا اس فیصلے پر ہوتا ہے جب اتنی بڑی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو دیکھیں اس بات سپریم پورٹ نے کہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ایک معاملہ ہے یعنی کہ ایک سکیس ہے اور ہم بھومی بھیواد ہے یعنی کہ ٹائٹل بھومی ہے عیدیا بھومی کو لے کر تو ہم اس طریقے سے چیزوں پر دیکھیں گے اور اس آبھار پر یعنی کہ تمام تکیوں کو ہم سنیں گے تمام دکرلینوں کو ہم سنیں گے ان آدھار پر ہی یہاں پر ستلا کیا جائے گا اس کی سارتر دیکھیں بھاونہ ہے اپنی زندگی ہے لیکن سپریم پورٹ کی جہاں پر جات ہیں میعنی کی جہاں پر جات ہیں میعنی بھاونہ پر یہاں پر رچال نہیں کرتی ہے بلکہ میعنی اس طرح دیکھتی ہے دنیل دیکھتی ہے اور اس کے بعد رچال کیا جاتا ہے جنہیں مارک کی جئے گا الاوہ سائٹل کا بھی ساتھنا آیا تھا تب بھی تمام دنگ میں دیکھی گئی تھی آنی اور یہاں پر وہی چیزے ہیں جائے جنگو پکس کے وکیلوں کی طرح سے بات کی جائے تمام ان کی طرح سے بات کی انگے دیکھتی ہے کہ رام لالا بیادمان یہاں یہ جو جنباد ہے اس جنباد کو لے کر ہی یہ تھا کہ جنباد یہ رام لالا کا وہاں پر اتفر ہے تائی لوگوں نے یہ دکار کہ ملتی پوزا نہیں ہوتی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مندیر کا اکتفر ہے مسلم پکسکاروں نے اس طرح کسی بھی بات کی بہت طریقی کی باتیں ہوئی ایس آئی کی ریپورٹ بھی دیکھی گئی کہ ایس آئی کی ریپورٹ میں کیا آوکیش ملے اس کے آدھار پر بھی تمام چیزے خلالے گئے تو تمام ریپورٹ تمام چیزے دیکھی گئی ہے تمام دنینے جب بھی بشار کرتا ہے تو دنینوں پتوں اور سبیتے سے آتھار پر بشار کرتی ہے یہی کہنا ہے یہ نہیں کہہ بھاؤنہ بلکل سوچی طرح بنی رہی آپ لیلت نران کانپال میرے سیوگی اس خبر پر اور دن جانکاری کے ساتھ جڑ گئے لیلت تو تصویر صاف ہو گئی کل فیصلہ آرہا محسوس کر رہے ہیں اب جب یہ خبر سامنے آگئی کل صدیوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے ہم سب اپیل کرنا چاہتے ہیں سرکار سا ساری مسئنری تک سب لوگ اپیل کر رہے ہیں چانتی اور صحار بنائے رکھ جائے کیونکہ جس طرح سے یہ بہت سنسکی ماملہ ہے دھرم سے جڑا ماملہ ہے اور دونوں پاکشوں کے بیچ کا ماملہ ہے سب دھرم گرو سے دیکھ سب دھرم نیتا ہو یا مکی مطری ہو سب لوگ اپیل کر رہے ہیں جی اس ماملے میں شانتی بنائے جائے اور جو بھی فیصلہ ہو اسے سوئی کار کیا جائے کیونکہ سب سے بڑا دیش ہے اور دیش کے بعد جو ہماری سمدھانک سنسکائے ہیں بلکل اپیل